موسیقی وقف کے بعد ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو آج کی خوبصورت بزم کا ہم آغاز کریں لیکن اس سے پہلے اپنے مہمانوں سے آپ کو تعریف کراتے ہیں جی ہاں ناظرین بلکل میں آپ کو بتا دوں کہ میری دائیں جانب سنہ خان تشریف فرما ہے ان کا نام ہے افسار اور مہم آپ دولو کہ خیر ملکم اسی طریقے سے میری بائیں جانب ہے مفتی شاہد رضا صاحب اور شاہد عالم آپ دولو کہیں السلام علیکم تو اس سنہ آج کی بزم کا ہم آغاز کرتے ہیں اور خوبصورت کلام کے لئے ہم دعوت دیں گے مفتی شاہد رضا کو آج کی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ گلشن مدینہ کی ڈالیا مہکیتی ہے بہت سبحان اللہ گلشن مدینہ کی ڈالیا مہکیتی ہے اس میں رہنے والی سب تتلیا مہکیتی ہے گلشن مدینہ کی ڈالیا مہکیتی ہے بہت خوبصورت اللہ چودہ سو برس پہنے رکھتے قدم و آقا اللہ چودہ سو برس پہنے رکھتے قدم و آقا اب کوہ فارا کے چوٹیاں مہکیتی ہیں اب کوہ فارا کے چوٹیاں مہکیتی ہیں یہ نبی رحمت کی خوشبوں کا صدقہ ہے یہ نبی رحمت کی خوشبوں کا صدقہ ہے بن کے آج خوشبوں جو بچیاں مہکیتی ہیں بن کے آج خوشبوں جو بچیاں مہکیتی ہیں بہت خوشبوں کا صدقہ ہے کیا بات ہے؟ بہت خوبصورت مہکیتی ہیں سرزمین کرے بلکی وادیاں مہکیتی ہیں گلشن مدینہ کی ڈالیاں مہکیتی ہیں کیا بات ہے؟ آشقو چلو تیبا ہم بھی چل کے دیکھیں گے کیا بات ہے؟ سبحان اللہ مہکیتی ہیں سنتے ہیں مدینہ کی بدلیاں مہکیتی ہیں گلشن مدینہ کی ڈالیاں مہکیتی ہیں اس میں رہنے والی سبوں تیتلیاں مہکیتی ہیں گلشن مدینہ کی ڈالیاں مہکیتی ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ بہت خوبصورت آغاز مفتی شاہد رضا صاحب آپ نے کیا آج کی بزمکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ کلام پڑھ کر آپ نے آج کی بزمکہ حق عدا کر دیا بے شک بہت خوب قائل صاحب جیسے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے ایک طریقے سے جو ہم کہیں کہ رمضان المبارک میں اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ایک طریقے سے ہمارے لئے جہاد ہے یہ بلکل تو کہیں نہیں کہیں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کس طریقے سے نیکی کریں یا کس طریقے سے ہم عبادت کریں جی بلکل ایک صحابی کا ایک واقعہ ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچئے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رزق کیا یا رسول اللہ میں اچھا انسان بننا چاہتا ہوں زیادہ عبادت گزار بننا چاہتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی سے کہا سب سے پہلے آپ گناہوں سے دور ہو جاؤں اپنے جسم سے گناہ کرنے چھوڑ دو اچھے انسان بن جاؤں گی بے شک تو یہاں میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طریقے سے ہم تسبیحات پڑتے ہیں یا نوافل پڑتے ہیں ان سے ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف یہی عبادت گزار بن جائے اس سے عبادت کر سکتے ہیں اگر انسان اپنے جسم سے گناہ کرنا چھوڑ دے تو یہ دوسری عبادت ہے اور وہ انشاءاللہ پھر سارے عبادتیں کرنے لگتا ہے بے شک بہت خوبصورت بات پتائی اب اگلے ناد خان کی جانب چلتے ہیں تو ناظرین میں ملتمیز ہوں ہدیہ انات کے لیے اپسار سے چلیں اپسار کی جانب بسم اللہ کی جی اپسار میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم اے شفی الورا خاتم الانبیاء اے شفی الورا خاتم الانبیاء آپ نور ازل آپ شم میں حرم آپ شم سے دوہا خاتم الانبیاء سبحان اللہ بہت خوبصورت اے جمیل و شیم اے امام الامم آپ ہے صاحب جود و عبر کرم ہستی مہتالم قبلہ مہتارم اے رسول خدا خاتم الانبیاء اے رسول خدا خاتم الانبیاء میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم اے شفی الورا خاتم الانبیاء بہت ہے بے شکل بے شکل بے شکل بے شکل سبحان اللہ بے شکل نگاہ کریں نگاہ یا نگاہ Room اسلام کی راج ہے یا نبی مصطفی خاتم الانبیاء یا نبی مصطفی خاتم الانبیاء میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم اے شفی الورا خاتم الانبیاء آپ نور ازل آپ شم میں حرم آپ شم سو دوہا خاتم الانبیاء آپ شم سو دوہا خاتم الانبیاء کیا بات ہے بہت خوبصورت کلام آپ کا ام حبیبہ کی یہ نہ تھے بہت خوبصورتی سے آپ نے اسے نبھایا ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ کی پیش کشتی کلام بھی بہت خوبصورت تھا کیوں قاری صاحب بلکل لیکن پرانے کلام ہوتے ہیں اگر ان کو اپنی آواز میں جب ڈھالتے ہیں تو ایک الگ ہی لطف ہوتا ہے بے شکر بہت خوبصورت سننے بھی بھی جی بلکل تو قاری صاحب اگلے نتخان کی جانب ہم چلتے ہیں شان عالم نات پاک پیش کر رہے ہیں جی بسم اللہ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جندر وہ مدینہ دیکھ آ بے شکر تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جندر وہ مدینہ دیکھ آ کیسی وہاں کی راتیں کیسی وہاں کی باتیں کیا واقعہ سبحان اللہ کیسی وہاں کی راتیں کیسی وہاں کی باتیں انہیں پوچھ لو نبی کا انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے سبحان اللہ سبحان اللہ مدینہ دیکھو مدینہ دیکھو سبحان اللہ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جندر وہ مدینہ دیکھ آئے وہ مدینہ دیکھ آئے وہ مدینہ دیکھ آئے کیا باتیں بہت خوب سبحان اللہ شاہد عالم آپ نے بڑے سکون اور اتمنان کے ساتھ اس کلام کو پڑھا اور چار چاند لگا دی آج کی مجد اللہ سلامت رکھے آپ کو آمین بلکل قائل صاحب صحیح فرمایا آپ نے تو قائل صاحب سوال آتا ہے ایک ذہن میں کہ جنت میں روزے داروں کا اکرام کس طریقے سے ہوگا بلکل امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے جی فرماتے ہیں کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس دروازے سے جو داخل ہوں گے وہ صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو روزے دار ہوں گے جی روزے دار جو ہوں گے بلکہ ایک آواز لگائی جائے گی قیامت کے دن کہ کہاں ہے روزے دار تو اس وقت روزے دار جو ہوں گے وہ کھڑے ہوں گے اور اس دروازے سے داخل ہوں گے اس کے بعد وہ دروازہ مکمل دور سے رکھنے چاہیے بے شک اگر ایک روزے کی ہم نے جان بوجھ کر ناغہ کی تو ناظرین اس روزے کو اگر ہم پورے سال بھی رکھیں گے پورے سالہ سال وہ روزے دورانا چاہیں تو اس روزے جو رمضان المبارک کا چھوٹا ہے تو اس کا ثواب نہیں مل پائے گا بے شک قاری صاحب صحیح فرمایا آپ نے واقعی میں ناظرین رمضان المبارک کا اتنا خوبصورت اتنا مقدس مہینہ ہے کہ آپ دل و جان سے اس میں اپنی عبادت کیجئے جتنی نیکیاں آپ کو کمانا ہو اس پاک مہینے میں کمانی جائے بلکل بے شک چلیں اب وقت کی کمی ہے ناظرین ہمارے پاس ہم اب اس بزن کے آخرے سناخہ کے جانب چلتے ہیں تو مہم اقتدار بسم اللہ کیجئے تم پہ ناظر ہوا قرآن رسولیں آرہ بھی یہ میرا دل اور میری جان رسولیں آرہ بھی آج رسوائیوں زلط کے سوا کچھ بھی نہیں آج رسوائیوں زلط کے سوا کچھ نہیں سامنے کفر کا طوفان رسولیں سامنے کفر کا طوفان رسولیں آرہ بھی یہ میرا دل اور میری جان رسولیں آرہ بھی آرہ بھی ہے تمنہ اے غزل آپ کی دل پر پہنچیں ہے تمنہ اے غزل آپ کی دل پر پہنچیں اور چلے جائے میری جان رسولیں آرہ بھی یہ میرا دل اور میری جان رسولیں رسولیں آرہ بھی تم پہ نازل ہوا قرآن رسولیں آرہ بھی یہ میرا دل اور میری جان رسولیں آرہ بھی بہت خوب مہم بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت مختصر اور خوبصورت بزن سجائی تو ناظرین اسی طریقے سے آپ کے لئے محفل ہم سجاتے رہیں گے یہ جو ناتوں کا گل سستہ ہے گلہ اقیدت وہ آپ کے لئے ہم سجاتے رہیں گے تب تک کے لئے دیجئے ہمیں اجازت ہم سب ہی کے جانب سے فی امان اللہ کہ موسیقی